بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیری ایسر اور آج ہم جس مرض کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹونسی لائٹس یعنی کہ جو ٹونسلز ہوتے ہیں گلے کے یہ پھول جاتے ہیں یہ کیوں پھول جاتے ہیں یہ ان میں سجن کیوں آ جاتی ہے یہ بڑے کیوں ہو جاتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے علاج کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو کچھ امی پاتھک میڈیسنز بتائیں گے جس کے استعمال سے یہ جو ٹونسلز کے مسئلے ہیں بلکل اس سے ٹھیک ہو جائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگیری ایسر کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک یا شیئر ضرور کیا کریں ٹونسلز ہیں یہ بہت سارے جو بچے ہیں بوڑے ہیں یا نوجوان مرد ہیں یا خواتین ہیں یہ کسی کو بھی یہ ٹونسلز کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو جن لوگوں کو یہ ٹونسلز کا مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو گلے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور لیکوڑ چیز بھی ان سے نہیں اچھی طرح سے پی جاتی اور گلے میں بہت چوبندار درد کے ساتھ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور انزائٹی کا بھی ان لوگوں کو جو مسئلہ ہے گبرہہٹ کا یا بچینی کا جو جسم کے اندر وہ بن جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو گلہ ہے اس کے جو پچھلی سائیڈ ہے اس پہ دو ٹیشوز ہوتے ہیں جنہیں ٹونسلز کہتے ہیں ایک دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے تو ان کا کام ہوتا ہے ہمارے جو ہمارا جو جسم ہے اس کو مختلف بکٹیریا اور جو وائرس ہوتے ہیں ان سے یہ ہمیں بچاتا ہے یعنی کہ سانس لینے میں اور کوئی گزا کھاتے وقت ہمارے موں کے اندر کچھ وائرس اور یہاں کچھ بکٹیریا ہمارے باڈی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ٹونسلز ہوتے ہیں یہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو موقع پہ ہی مار دیتے ہیں تو ٹونسلز کا اصل جو کام ہے یہ ایک سکوٹی کا کام ہے بار بار جراسیموں کو مارنے کی وجہ سے بعض دفعہ جو ٹونسلز ہوتے ہیں ان کے اوپر انفیکشن ہو جاتا ہے یہ خود انفیکٹ ہو جاتے ہیں یہ ان کے اوپر سوجن آ جاتی ہے یہ پھولنے لگتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے یہ لال ہو جاتے ہیں سرکھ ہوتے جاتے ہیں اور ان کے جو ان کے اندر پاس بھی ان کے اندر پڑ جاتی ہے بعض لوگ تو اس کی سرجری تک پہنچ جاتے ہیں جن لوگوں کو بار بار یہ مسئلہ ہونے لگتا ہے یا بہت کافی لمبے عرصے سے ان لوگوں کو ٹونسلز کا مسئلہ ہے تو وہ لوگ سرجری تک بھی اس کے چلے جاتے ہیں اگر اس کی سرجری کروا لی جائے تو اس کے بعد جو جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر جو جراسیم کے خلاف سکورٹی ہوتی ہے وہ تو نکل گئی تو ہمارے جو جسم کے اندر جو وائرس اور بکٹیریا ہوتے ہیں یہ بار بار اٹیک کرتے ہیں تو مختلف بماریاں اس کے بعد ہونے لگتی ہیں جیسے سانس کی بماریاں پیپڑوں کی انفیکشن میدے کے کچھ مرض وغیرہ تو یہ وائرل انفیکشن یا رنگ وام جن لوگوں کو ہوتے ہیں جن کو یہ دھدری لوگ کہتے ہیں تو جو سکن سے ریلیٹڈ بھی جو مسئلے ہیں یہ بہت زیادہ اس میں ہونے لگتے ہیں جن لوگوں کو ٹونسلز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اندر کچھ علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ گلے میں بہت زیادہ درد ان کے ہوتا ہے اور جو ان کو انزائٹی کا مسئلہ ہونے لگتا ہے تو ان لوگوں کے مو سے جو بیڈ بریتھ یا بدبودار ان کے اندر مو سے سمیل آنے لگتی ہے ان کے مو میں بہت زیادہ بار بار ان کو تھوکے آتی ہیں یا ان کے مو کے اندر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چند ایک جو علامات ہیں یہ اس کے اندر ہوتی ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو امی پاتھا کہ کچھ میڈیسنز بتاؤں گا تو جس کے استعمال سے آپ کے اندر جو ٹونسلز کا مسئلہ ہے تو وہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں جو پہلی میڈیسن وہ ہے بریٹھا کارب بریٹھا کارب یہ آپ نے تھرٹی پٹنسی کے اندر لینی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چوبندار اس میں درد ہوتا ہے جو ٹونسلز ہیں بہت زیادہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں جو میڈیسن میں نے آپ کو بتانی ہے وہ آپ نے اپنی علامات کے حساب سے استعمال کرنی ہے تو پہلی میڈیسن ہے بریٹھا کارب تھرٹی کے آپ نے دو دو کٹرے ادھا گونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں تین دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو اگر بچوں میں اگر یہ مسئلہ ہے تو بچوں کو آپ نے اس کا ایک 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 کٹرہ دن میں دو دفعہ دینے دان میں تین دفعہ آپ نے اس کے استعمال کرنے ہیں تو اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن وہ ہے بیلا ڈنونا بیلا ڈنونا کی علامہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے میں جو گلے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے جو لکور چیز بھی وہ گلے سے اندر نہیں کر سکتا اپنے تھوک کو جو نگلتے وقت بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور دیکھنے میں جو ٹونسلز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ لال اور متورم ہوتے ہیں اور ان سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سرکی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے تھوڑی سی ہیٹ بھی محسوس ہوتی ہے تو ایسی اگر علامہ آتا ہے تو اس کے لیے بیلاڈونا تھرٹی بہت ہی اچھی میڈیسن ہے تو بیلاڈونا تھرٹی اور بریٹا کارب تھرٹی کو آپ کٹھا بھی لے سکتے ہیں ان کے دو دو کترے آدھا کو پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ تین دفعہ اس کو استعمال کریں تو جن لوگوں کے ٹونسلز کے ساتھ ساتھ ان کے موں سے بہت زیادہ پانی آتا ہے یا ان کے موں میں بار بار ان کو تھوکوں کا مسئلہ ہے اور جو ٹونسلز ہیں ان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے جو میڈیسن ہے یا موں سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو میڈیسن ہے وہ ہے مرک سول مرک سول یہ آپ نے تھرٹی پٹنسی کے اندر لینی ہے اس کے دو دو کترے آدھا کو پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے تین دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو اس میں جو چوتھی میڈیسن ہے وہ ہے کالی میور کالی میور یہ آپ نے تھرٹی پٹنسی کے اندر لینی ہے تو جن لوگوں کو ٹونسلز بڑے بڑے ٹونسلز گلے میں نظر آتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ سفیدی ان کے اس کے اوپر بہت زیادہ سفیدی کی طے ہوتی ہے جیسے ملائی کی سفیدی کی طے ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے جو میڈیسن ہے وہ ہے کالی میور کالی میور یہ تھرٹی پٹنسی کے اندر لینی ہے اس کے بھی آپ نے دو دو کترے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے اس کو تین دفعہ استعمال کرنا ہے تو اگر ٹونسلز کے ساتھ بہت زیادہ بخار کا مسئلہ ہو رہا ہے یہاں ٹونسلز جب بھی بڑھ جاتے ہیں تو ساتھ میں بہت زیادہ بخار ہوتا ہے تو جسم میں بہت زیادہ درد بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے جو میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے فیرم فوس فیرم فوس یہ تھرٹی پٹنسی کے اندر لینی ہے اس کے ساتھ بھی آپ بیلہ ڈالنا کو لے سکتے ہیں فیرم فوس تھرٹی اور بیلہ ڈالنا تھرٹی جن لوگوں کو ٹونسلز ہونے کے ساتھ بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے اور جو ٹونسلز گلے میں پھولے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے فیرم فوس تھرٹی اور بیلہ ڈالنا تھرٹی یہ بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے تو یہ دو میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے دو دو کترے ادا گونٹ پانی کے اندر ڈال کے آپ نے دن میں تین دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کچھ احتیاطی تضابیر بھی کرنی ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا ایس کریم وغیرہ کا استعمال نہیں اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں کرنا تو آپ اس کے ساتھ گرم چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور نیم گرم پانی کی ٹکور بھی آپ نے دو دفعہ دن میں کرنی ہے یعنی یہ بالکل نیم گرم پانی کی جو گھرارے ہیں یہ آپ نے اپنے گلے میں کرنے ہیں تو یہ چند ایک احتیاطی تضابیر ہے یہ آپ نے کرنی ہے اور ساتھ آپ میڈیسن کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر جو پرانے سے پرانے ٹانسلز ہیں اس کا مسئلہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی